جی تو سٹوڈنٹس میں ہوں نظیر احمد اور امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم ایکسرسائز نمبر 4.1 کا کوسچن نمبر 3 پارٹ 5 to 8 جو ہے ان کو ہم نے سالف کرنا ہے سٹوڈنٹس تو کوسچن نمبر 5 to 8 جو ہے اس میں ہے دائیزیل ناتک جملوں کو مختصار کریں تو سٹوڈنٹس مختصار میں جو ہے وہ ہم نے اس طرح سے کوسچن کو مختصار کرنا ہے کہ جب ہمارا نومنیٹر اور ڈی نومنیٹر جو ہے وہ مزید ڈیوائیڈ نہ ہو سکتا ہو اور نہ ہی اس میں کوئی کامل نمبر آ رہا ہو تو اس وقت ہمارا جو ہے کوسچن جو ہے وہ مختصار ہو جاتا ہے یا سمپلیفائی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہو گیا تو سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ہم سالف کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے کوسچن نمبر 3 کا 5 پارٹ ہے کہ x پلس 2 into x کےر مائنس 1 divided by x پلس 1 into x کےر مائنس 4 تو سب سے پہلے سٹوڈنٹ اس میں ہم x پلس 2 یہ پہلے سے ہی جو ہے سمپلیفائی ہوا ہوا ہے اس کے مزید فیکٹر کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے اور آگے جو ہے x سکیر مائنس 1 ہے تو اس میں سٹوڈنٹس ہم یوز کرتے ہیں فارمولہ یوز کرتے ہیں جب دو سکیر کے درمیان مائنس ہوتا ہے تو اس کو ہم ایک بار مائنس میں لکھتے ہیں اور ایک بار پلس میں لکھتے ہیں تو x مائنس 1 into x پلس 1 لکھیں گے یعنی x سکیر مائنس 1 تو x سکیر مائنس 1 کا سکیر بھی ہم لکھ سکتے ہیں تو یہ دو سکیر کے درمیان مائنس ہے x مائنس 1 x پلس 1 نیچے جو ہے سٹوڈنٹس یہ ہے x پلس 1 اور یہ x پائنٹ فارم میں ہم سٹوڈنٹ اس کو لکھیں گے x سکیر مائنس 4 کو ہم لکھیں گے ایک بار x مائنس 2 into x پلس 2 یعنی x کا سکیر مائنس 2 کا سکیر جب لکھیں گے اور یہ بھی دو سکیر کے درمیان مائنس ہوگا اور اس کو ہم اس طریقے سے ایکس پائنڈ فارم ہی لکھیں گے ایکس پائنس تو انٹو ایکس پس تو جب جو سیم ہے سٹوڈنٹ نومینیٹر اور ڈی نومینیٹر میں وہ ایکس پس star ہے یہ کٹ جائے گا اور ایکس پس فن ہے یہ کٹ جائے گا اور نیچے جو ہے وہ ہمارے پاس ایکس مینس ون انٹو ایکس مائنس تو یہ جو ہے سٹوڈنٹس مارے پاس رہ جائے گا یہ سمپلیفائی ہو گیا یعنی اب مزید اس میں کوئی نہ تو مختصار فارم ہو رہی ہے اور نہ ہی نومینیٹر اور ڈی نومینیٹر جو ہے مزید ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں تو یہ question کا part جو ہے یہ 5 کا اس طریقے سے تھا اب question number 3 کا 6 part جو ہے students وہ ہم solve کریں گے x square minus 4 x plus 4 تو اس میں students سب سے پہلے جو ہے وہ ہم square بنانے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے یہ tricks تو use کریں گے یہ first کا square ہے x کا square تو یہ پہلے سے ہی ہے 4 کو جو ہے وہ ہم two کا square لکھ سکیں گے کیونکہ آپ نے completing square square کو آپ نے complete کرنا ہے minus two first آپ کا جو ہے وہ x ہے اور second جو ہے یہ 2 ہے تو یہ پھر اسی طریقے سے جو آپ کا نومینیٹر میں number لکھا ہوا ہے وہ ہی جو ہے number بان جائے گا اور نیچے 2 جو ہے وہ ہم کمل لیں گے تو x square minus 4 جو ہے یہ بچ جائے گے x square minus 4 اس جو ہے یہ کلوز کر لیں گے فارمولے کو x minus 2 whole square اور اس کو سٹوڈنٹس ہم لکھیں گے 2 into x square minus 2 کا square 4 کو جس طریقے سے question 5 کا جو ہے نا ہم نے part کو solve کیا تھا تو 2 کا square لکھیں گے x square minus 4 کا تو x square minus 2 کا square تو اس کو مزید x minus 2 whole square 2 اب یہ دو سٹوڈنٹس مائنس ہے تو اس کو ہم ایک بار x minus 2 لکھیں گے اور ایک بار x plus 2 لکھیں گے تو x minus 2 جو ہے یہ x minus 2 سے cancel ہو جائے گا اور x minus 2 into 2 into x plus 2 یہ ہے سٹوڈنٹس سے زیادہ جو ہے یہ مزید مختلف سمپلی فائی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا اس کا part 7 ہے 64 x5 minus 64 x تو اس میں 64 x جو ہے وہ ہم کامل لے لیں گے سٹوڈنٹس کیونکہ دونوں میں ہے اور آگے در x4 minus 1 نیچے جو ہے 8 کامل لیں گے تو x square plus 1 رہ جائے گا اس میں سے 2 کامل لیں گے مزید جو نیکس ٹرم آ رہی ہے ہمارے پاس تو x plus 1 رہ جائے گا اب مزید سٹوڈنٹس 64 x اس پر سٹوڈنٹس سے ٹرکس حجود کی گئی ہے دو اس فارمولہ کو بنانے کے لیے کہ x square کا square x4 ہی ہوتا ہے minus 1 کا square تو دو square کے درمیان minus والا فارمولہ جو ہے وہ ہم اس طریقے سے بنائیں گے نیچے جو ہے وہ ہے a2s are 16 x square plus 1 into x plus 1 رہ جائے گی یہ cutting ہو جائے گی 16 کو 4 مرتبہ ہو جائے گی 4x اس کو ایک بار پلاس میں لیکھیں گے x square plus 1 اور x square minus 1 سٹوڈنٹس نیچے جو ہے x square plus 1 اور x پلاس 1 یہ جو سیم ہے نومینیٹر اور ڈی نومینیٹر میں وہ سٹوڈنٹس کٹنگ ہو جاتے ہیں تو x square plus 1 x square plus 1 سے کینسل ہو جائے گا تو آگے جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا 4x into x square minus 1 نیچے ہمارے پاس x plus 1 مزید بھی اس میں اور ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں کامن آ رہا ہے تو 4x اس کو x minus 1 لیکھیں گے اور ایک بار x plus 1 لیکھیں گے کیونکہ دو square کے درمیان پھر minus آ رہی ہے اور نیچے جو ہے x plus 1 x plus 1 سے کینسل ہو جائے گا اور مارے پاس جو نمبر رہ جائے گی جو ٹرم رہ جائے گی وہ ہے 4x into x minus 1 اس سے زیادہ جو ہے سٹوڈنٹس سے یہ مزید سمپلیفائی یا مختصار نہیں ہو سکتا اب اس کا لاسٹ پارٹ ہے کوششن نمبر 3 کا 8 پارٹ 9x square تو یہاں پر سٹوڈنٹس ہم نے ٹرکس کو یوز کرنا ہے 9x square کو ہم نے لکھنا ہے 3x کا square یہ دوبارہ پھر جو ہے وہ 9x square ہی بنتا ہے 3x square 9 اور x کا x square مائنس اور اس کا x square minus 4 hole کا square 4 plus 3x minus x کے یہ سٹوڈنٹس ہم نے دو square کے درمیان مائنس بنایا ہے تاکہ اس کو ہم expand form میں جو ہے وہ ہم لکھ سکیں جب expand form میں لکھیں گے تو ایک بار مائنس میں لکھیں گے اور ایک بار plus میں لکھیں گے یہ 3x minus x square minus 4 یہ اس طریقے سے لکھیں گے اور ایک بار لکھیں گے جی 3x plus x square minus 4 نیچے جو ہے یہ 4 plus 3x minus x کے تو یہ ہو جائے گا سٹوڈنٹس 3x minus x square minus minus plus 4 3x plus x square اور مائنس 4 اور یہ جائے گا جی 4 plus 3x minus x کے تو یہ سٹوڈنٹس جو ہے سیم ہیں 4 plus 3x اور مائنس x کے نومینیٹر اور ڈی نومینیٹر میں یہ سیم ہو رہے ہیں اور جو ہمارے پاس باقی بچ جائے گا وہ ہے جی 3x plus x square minus 4 یہ اس کا جو ہے سٹوڈنٹس سے جواب ہے یہ سٹوڈنٹس اس کے پارٹ تھے پارٹ 5 سے 8 تھا امید ہے کہ آپ کو ان تمام question کی جو ہے وہ سمجھ آئی ہوگی کوئی بھی مسئلہ ہے تو کومیٹس باق میں کومیٹس ضرور کیجئے گا اللہ حافظ